پاکستان کے آئین میں گورنر راج لگانے کا طریقہ اکار کیا ہے اور خیبر پختونخواہ کے اس وقت جو حالات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنر راج کے لیے موافق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گورنر راج لگانے کے تمام انگریڈینٹس مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس کا لگایا جانا ضروری ہے اور اگر نہیں ضروری ہے تو کس ساتھ تک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت سیاسی معاشی قانونی اور آئینی معاملات میں جھگڑا ہوا ہے اور اگر آپ اس میں مزید یہ سیاسی معاملات کو مس ہینڈلنگ کریں گے تو اس سے جو سموت ورکنگ کا ایک چاہ ہے ایک سوچ ہے اس کو نقصان پہنچے گا سیاسی طور پہ بینیفیشری یقینی طور پہ پی ٹی آئی ہوگی چونکہ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی دوہزار تیرہ کے بعد انہوں نے ایجیٹیشن کی پولیٹس کی اور برپور قسم کا انہوں نے ایجیٹیشن کیا اور مسلسل بڑھ سرے پیکار رہے گلیوں میں جلوسیں جلوس کیے کیا کیا انہوں نے نہیں کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حکومت میں ہونے کے باوجود ان کا ایٹیچوڈ وہی رہا جو کہ اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کا بینیفیٹ ملا یا نہ ملا لیکن اپرل ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھے پھر اسٹیبلشمنٹ نے یا اس وقت کی اسیمبلی نے ایک فیصلہ کیا نو کانفیڈنس مومنٹ آ گئی تو اس نو کانفیڈنس مومنٹ آنے کے بعد حالانکہ وہ ایک آئینی ایک ذریعہ تھا کسی حکومت کو اٹھانے کا وزیراعظم کو اٹھانے کا آرٹیکل نائٹی فائیو جو ہے وہ کانسٹیوشن کا حصہ ہے کہ آپ نو کانفیڈنس مومنٹ لاسکتے ہیں بول آئی گئی اس کو اٹھا دیا گیا اس کے بعد جو نیرٹیو ڈیویلپ کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اور پی ٹی آئی نے وہ سائفر سے لے کے کہاں تک وہ گئے اس کا جب اس وقت کی حکومت نے ان پر ایف آئی آرز کرنی شروع کر دی تو کوئی کہتا ہے دو سو ہیں کوئی کہتا ہے ایک سو ستر ہیں ایک سو بہتر ہیں جو بھی ہیں وہ اتنی غیر ضروری تھی اگر وہ نہ ہوتی تو شاید اتنی مقبولیت نہ ہو پاتی ان کی جتنی اب ہوئی ہے اور آپ میری اس بات کو ضرور سیکنڈ کریں گے کہ غیر ضروری طور پہ جب بھی کسی چیز کو دبایا جاتا ہے تو وہ اتنی شدت کے ساتھ ابر کے آ جاتی ہے جیسا کہ امنی پی ٹی آئی کے بانی کی شخصیت کے حوالے سے دیکھا کہ کس طرح ابر کے آئے کہ آج وہ جن کابو میں نہیں آ رہا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آلدو کے آئین میں یہ پرویئن ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین کے مطابق اسیمبلی کی ریزولیشن سے منسلک ہوتا ہے اور اتنی آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا تو ان کو میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے چونکہ اگر لگائیں گے تو پھر ایک اور شہادت یعنی سیاسی شہید کے طور پہ پی ٹی آئی ادھر سے ابرے گی اور ایک اور بڑی خطرناک بات ہے کہ پچھلے جو ایونٹ ہوئے ہیں اس سے پی ٹی آئی ایجیٹیشن یا روڈ پولیٹکس میں وہ باقی صوبوں سے بہت کم نظر آئی ہے لیکن خیبر پخترخواہ میں بہت زیادہ آئی ہے ان کو ساتھ لے چلنا ضروری ہے پائشہ صاحب جب کی پی کے اسمبلی کی منظوری ضروری ہے قرارداد ضروری ہے تاریو ترمیم کے بعد تو پھر یہ کیسے ہوگا یعنی حکومت پہلے نافذ کردے گی گورنر راج اس کے بعد اسمبلی سے منظوری لینی ہوگی اسمبلی اگر ریجیکٹ کردے ظاہر ہے وہاں تو ان کی دوتی ہے اسے بھی زیادہ اکثریت ہے تو پھر یہ نفاذ کیسے برکار ایسے گے گا پھر صدر راج لگانا پڑے گا سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صدر راج کی تو کوئی پرویر نہیں ہے گورنر راج ہی ہوتا ہے جس کو ایمپلائیڈلی طور پر صدر کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ڈیلیٹلی فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے تو دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اطلاعات نے آج سے تین مہینے پہلے پی ٹی آئی پہ پبندی لگانے کی بات کی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ ستائی طور پہ دیکھیں گے تو ہر چیز بھنکن نظر آتی ہے اور اگر آپ ڈیپت میں جائیں گے اور اس کے سارے پروسٹ اور کامس پہ نظر ڈالیں گے تو پھر صورتحال آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آتی ہے اور ایسا ایسی ایسی سیچویشن نظر آتی ہے جہاں پہ اگر آپ وہ قدم جو اعلان کیا گیا ہے وہ اٹھاتے ہیں تو اس کے بھی نقصانات زیادہ ہیں فوائد کام میں اچھا پاشر اچھا اگر بالفرض ابھی تو مفروضے میں بات ہو رہی ہے گورنر راج کا نفاظ ہوتا ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ چیلنج جو ہوگا وہ ظاہر ہے کے پی کے ہائی کورٹ میں ہوگا اور ہائی کورٹ کا ریگلر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا ابھی تک کے پی کے میں آئینی بینچ تشکیل ہی نہیں پایا تو اس کے مطلب ریگلر بینچ اس کی سماعت کرے گا بلکل ارشاد صاحب چونکہ اس کو اس کو منسلک کر دیا گیا ہے کہ اگر پروینشل اسیمبلی ریزولوشن پاس کرے گی تو پھر آئینی بینچ کی تشکیل ہوگی تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کی پی کے اسیمبلی جو ہے وہ آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے ریزولوشن پاس کرے لہٰذا وہ جو کورٹ اس وقت اگزسٹ کر رہی ہے وہ اسی طریقہ کار کے تحت سنے گی جو چھبیسویں ترمیم سے پہلے کا طریقہ کار تھا اور ظاہر ہے وہ جو بینچ کی تشکیل چیف جسس دیں گے وہی سماعت کرے گا صحیح ہے پاشا صاحب پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی کی بات بھی ہو رہی ہے بلوچستان اسیمبلی سے قرارداد بھی منظور ہوئی ہے پجاب اسیمبلی میں بھی یہ قرارداد پیش ہوئی ہے سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں جائے یہ ریفرنس اگر جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو اب چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اس کو کون سنے گا کیا یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا کیا یہ وان ایٹی فور تھری کے زمبرے میں آتا ہے کی سماعتیں وہی ہوں گے دیکھیں چھبیسویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گا اور اسی کو ہی اختیار سماعت حاصل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹیکل پارٹی پہ اس طرح کی پابندی آئید کرنا وہ بھی کوئی اتنی خوش آئند یا مناسبات نہیں ہے دیکھیں جس نظر سے بھی دیکھیں تھرٹی ٹو پرسنٹ ووٹ پی ٹی آئی بیک انڈیپنڈنٹ لوگوں نے لی ہیں کیا سارے کی سارے ٹیلریسٹ ہیں بالکل بھی نہیں یہ ایک ایسا حجوم ہوتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل بوو ہوتی ہے تو جو قیادت کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے بھی بات نکل جاتی ہے چونکہ بعض ایسے ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں جو کہ پارٹی کے بھی ہوتے ہیں اور جو پلانٹ بھی کیے جاتے ہیں یا پھر واقعی وہ دہشتگردی کا نظریہ رکھ کے شرارت کرنے کے لیے اس مواب میں گز چاہتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو باقی اس روڈ پہ یا اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئے وہ انوسینٹ سٹیزنز ہیں جو کہ اس کے فالورز یا اس کے میمبرز یا اس کے سپورٹرز ہیں تو وہ سارے کے سارے دہشتگرد نہیں ہو سکتے لیکن یہاں پہ بزرگ بھی ہیں اس پارٹی میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں نوجوان بھی ہیں تو سب کو ایک نظر سے دیکھنا یہ مناسب نہیں لگتا وہ ان کا رائٹ ہے آئین ان کو تحفظ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی چائز پہ پارٹی جائن کر سکتے ہیں اور اس کی پولیٹیک الیکٹیوٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں موسیقی